یوٹیوری ہم لوگوں کا ایک شوک ہوتا ہے وہ شوک ہوتا ہے کہ دوسرا کے بارے میں ہم از خود اندازہ لگا لیتے ہیں میاں بیوی ہیں برسوں سے شادی کے بعد ایک ساتھ رہے رہے ہیں خوش ہیں سالوں گزر گئے تو ہم خود ہی فرض کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اپنے شریک حیات کا بیوی شوہر کے بارے میں شوہر بیوی کے بارے میں اس کی پسند کیا ہے اس کی نا پسند کیا ہے کھانے میں کیا پسند ہے پہننے میں کیا پسند ہے چیزیں کونسی پسند ہیں موسیقی شائری عدب کیا کیا پسند ہیں اس کے بارے میں ہم اچھی طرح با خوبی واقف ہیں اور اس کی بنیاد پہ اس کے بحافے ہم خود فیصلے لینے لگتے ہیں یہی معاملہ بچوں کے بارے میں ہوتا ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے ساتھ رہے رہے ہیں ہم نے پرورش کیے تو ہم خود ہی ان کے بحافے دیسیجن لینے لگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ چیز پسند ہے اور یہ چیز پسند نہیں ہے اور یہی معاملہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے بچپن کے دوستوں ہوں ہمارے سکول کالج کے دوستوں ہوں ہمارے آفیس کی کلیگ ہوں کیونکہ بہت وقت رات دن کا ساتھ ہوتا ہے سالوں دوستی کو جاتے ہیں تو ہم ان کے بحافے خود ہی عظیم کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے دوست کو ہمارے کلیگ کو یہ چیز پسند ہے یہ چیز پسند نہیں ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم خود ڈیسیجن لینے لگتے ہیں مثال کے طور پر فیملی کے ساتھ کئی پیکنک پہ جانا ہے یا کسی ریسٹورانٹ میں کھانے کو جانا ہے یا کسی جگہ گھومنے جانا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی عظیم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس جگہ جانا کافی پسند ہے اور وہاں کا پروڑام بنا لیتے ہیں ہمارا وقت خرچ ہوتا ہے ہمارے پیسے خرچ ہوتا ہے ہماری محنت لگتی ہے لیکن جب واپسی میں گاڑی میں اس جگہ کے بارے میں ڈسکیشن ہو رہا ہوتا ہے اس ریسٹورانٹ کے کھانے کے بارے میں بات چیز ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی فرد یہ بول دیتا ہے کہ ہاں یہ اچھا تو بہتا مزہ بھی آیا لیکن میرا دل تو آج کل مہا جانے کا چاہ رہا تھا یہی بات بلکل ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ تو اکثر لطیفہ ہی ہوتا ہے کہ ہم دوستوں کے لیے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ریسٹورانٹ پسند نہیں ہوتا کوئی جگہ پسند نہیں ہوتی لیکن ہم عظیم کرتے ہیں خود ہی اپنے تین کہ ہمارے دوست کو یہ جگہ بڑی پسند ہے اور ہم اس کی خاطر وہاں کا خود ہی پرام دے کر لیتے ہیں دوست بھی چلے جاتا ہے لیکن کبھی جب بات چیت ہوتی تو دوست بولتا ہے کہ ہاں وہ جگہ تو بڑی اچھی تھی لیکن آج کل اس جگہ کی بڑی تاریخ سنی ہے میرا تو وہاں جانے کا دل چاہتا ہے تو یہ جو ہم دوسروں کے بحاف پر از خود فیصلے کرنے لگتے ہیں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان سے مشورہ کر لیں اور ان کو مکمل جاننے کا دعویٰ ترک کر دیں کیونکہ قدرت نے ہر انسان کو الگ الگ طبیعت کا بنایا ہے الگ الگ نیچر کا بنایا ہے ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو چیز آج جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو کل بھی وہ چیز اچھی لگے گی پسند نا پسند بدلتی رہتی ہے تو اگر بہتر یہ ہے کہ ہم اس پسند نا پسند کی بنیاد پہ جو ہے کے بجائے آپس میں تبادلہ خیال کر کے کسی جگہ کا کسی ریسٹران کا کسی گھومنے پھننے کی جگہ کا کسی تحفے کا انتخاب کریں تو وہ چیز زیادہ سوت مند ثابت ہوتی ہے اور اس سے فرد خوش بھی ہوتا ہے اور ہمارا پیسہ اور وقت کی وصولی بھی ہوتی ہے اس کو آپ آسان سی اور سادہ سی مثالوں سے یوں سمجھیں کہ بعض اوقات مختلف ٹی وی شوز میں میہ بی بی کے مختلف جوڑوں کو بلائے جاتا ہے اور پتہ چلتا کہ جی بولے بیس سال سے تیس سال سے بعض اوقات چالیس سال سے اکھٹا ساتھ رہے ہیں اور ان لوگوں سے ایک دوسرے کے بارے میں ددد سوال آسان سے ہی کیے جاتے ہیں ان کو کھانے میں کیا پسند ہے ان کو پہننے میں کیا پسند ہے اس سکت کانوں میں کون سے ہی رنگ پہنے میں بغیرہ بغیرہ تو عموماً شہر کے جواب تو 70% غلط ثابت ہو جاتے ہیں وہ جو جو بھی بات اپنی بیوی کے بارے میں کر رہا تھا بیوی امن ہر ساس کے اس کی تردید کر دی رہتی ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پسند یہ تو نہیں پسند اور بعض اوقات بیوی بھی جو بات شہر کے بارے میں کر رہی ہوتی ہے تو شہر بولتا ہے کہ ہاں کبھی تو یہ چیز اچھی لگتی تھی لیکن آج کل تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک فرق جو ہے اس کو پینڈ شیٹ پہننا پسند ہو تو زندگی کے ہر محرلے میں اس کو پینڈ شیٹ پہننا ہی پسند ہوگا کبھی کبھار اس کا کردہ شلوار یا کیجوئی ڈریس پہننے کا بھی دل چاہتا ہوگا لیکن ہم نے عظیم کر رہا ہے کیونکہ اس کو پینڈ شیٹ ہی پسند ہے تو اس لئے ہم اس کے لئے ہر دفعہ گفٹ کے اندر وہی چیز لاتے ہیں کسی کو کھانے پینے کی کوئی جگہ بہت اچھی لگتی تھی اب ہو سکتا ہے اس کی پسند بدل گئی لیکن ہم بار بار اس کی خوشی کے خاطر اسی جگہ کے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اس سے مشورہ کر لیں مشورہ کریں گے تو چیزیں جو بہمی مشورہ کے ساتھ تھے ہوں گی اس میں سب کو لائف میں بھی انجوائیمنٹ ہوگی خوشی ہوگی ہمارے پیسے اور وقت کا بھی جو ہے وہ بدل ملے گا تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار رکھتی ہیں اپنا اپنے گردہ نوبہ میں لوگوں کا خیال رکھئے گا اور میرے اس چینل کو سبکرائب اور شیئر کر دیئے گا شکریہ